سب جگ گیا پتی آئے کہتے ہیں اس کے دیکھ کے اس کے پوجنے بڑی داڑی ہوں بڑا بڑے کیس ہوں روپر ساپھا بانجھ رکھا لال اور پھر کپڑے لال پر رکھے ہوں گڑب مالا ہو تلک لا رکھا ہو کہتے ہیں سارا جگت اسے نہ مان لے میں مہا پروش تو مہاتمہ پڑیا ہے کہتے ہیں جھوٹا گروہ کال ہے یوں آیا بھیک بنا آئے تن پر دو آدس تلک ہیں سب جگ گیا پتی آئے سب نے بسواس کر دیا کہ وہ تو بھیک سنت پڑیا ہے اس ویس بوسہ سے اس کے باہی آڈمبر سے ہم نے ان کو سنت مان لیا ست گروہ مان لیا اب کیا بتاتے ہیں جڑ پاہن پوجا کہہ رہے ہیں یہ جڑ کی بازے ٹالے سکسی ست کبیرے ہیں یا پوجا گھر گھال ہے جو تم پتھر کی پوجائیں کرتے ہو کہتے ہیں تھری بریان ماتی کرے گی اس میں کبیر پرمیشور ہمیں ساکسی دے رہے ہیں گریب داست جی بتاتے ہیں جڑ آگے جنی کھڑا یہ جوڑ رہا کرسی سے بھرم پڑا سمجھے نہیں یو بھول رہا جگدی سے کہتے ہیں پتھر کی مورتی آگے اور آتھ جوڑیں اور شر نمائے کھڑا ہے کہتے ہیں پتھر میں بھگوان نہیں ہے اور بھگوان کو بھول گئے تم اس پتھر کو بھرم کے بھرم میں پھر دوسرا کہتے ہیں کان چرائے لیے بھبا بنیا نہیں کان چرائے کیا ہوا یہ کرکنکن لے پالے مدرہ پیریں کیا ہوا تیرا شر پھوڑے گا کالے کہتے ہیں کالتنے سمارے گا گیر کے اڑے ان کان پڑانتے ہیں اب بھائی آڈمبر کرنے سے پرماتمہ پرسند نہیں ہوتا یم کے دودھ اس سے ڈرتے نہیں یہ بھگتی سے ڈرتے ہیں ستنام سے ڈرتے ہیں سچے نام سے ستنام ستنام کوئی جاب کرنے کا نہیں ہے وہ دو منتر کا نام ہے ستنام دو اکھر کا اس سے موقس ہوتا ہے مون رہے کیا ہوا بولے سینوں بھیوے مونی وقتہ ایک ہیں نا جانیا دل دےوے سنیا سیدھا سنام ہیں یہ سیو کا دھر ہے جہان سیو کے سر پر اور ہے جاکو کر پرنام پرماتمہ نے ہمیں ہر طرح سے گیان دینے کی چیشتہ کی ہے اور ہم سچائی کو کم بکوادیوں کو زیادہ سبکار کرتے آئے ہیں کیا بتاتے ہیں کستوری نام کبیر ہے یو بن چھیڑے میں کنت آد انت کی کہتے ہوں پٹتر کوئی نسنت پرماتمہ کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی کو پرمیشور کبیر جی ملے ان کو سچھنڈ لے کر گئے اور جب ان کی شریر کو چتا پر پھوک نے جلانے کے لیے انتیم سنسکار کے لیے رکھ جیا تھا تب اس آتما کو وہاں پر چھوڑا تھا اس کے بعد گریب دا صاحب جی دس ورس کے بالک کے مدبنا تھے اسی سمیں کھڑے ہو گئے چتا سے اتر آئے نیچے اپنے آبندھن ٹوٹ گئے اور پھر یہ امروانی مالک کی آنکھوں دیکھا حال انہوں نے اس امروانی میں بولا ہے ناست گروزن نیزنیا جاکے مائن باپے پنڈ برمند سے رہی تہے ناواتی نو تاپے کہتے ہو پرماتمہ اس انڈ اور پنڈ سے تو باہر ہے اور ناست گروزن نیزنے وہ کبیر پرمشور ان کے ست گروزن کو کسی دھے گروزن تھے ان کے تو کہتے ہیں ہمارے ست گروزن کبیر جی کسی ماں سے جنم نہیں ہوا وہ سیسریز آتے ہیں سیسریز گئے تھے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ اے قریب دا صاحب جی اپنی پیاری آتماوں کو ست گروزن ساہب ایک ہیں دو جا بھرم بیروہ دے بین ست گروزن سو جے نہیں چاہے پڑو اٹھارا بو دے اب پرماتمہ گریب دا صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ ست گروزن ساہب ایک ہیں جو ست گروہ ہوتا ہے وہ اور پرماتمہ میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے یہ تو پرماتمہ ہی آتے ہیں یا ان جس کو وہ ست گروہ بنا کر بھیجتے ہیں ان کے ساتھ انگ سنگ وہ اویسے رہتے ہیں ست گروہ صاحب ایک ہیں دو جا بھرم بیروہ دے بین ست گروہ سو جے نہیں چاہے پڑو اٹھارا بھو دے کبیر پرمیسور جی اپنے مرتوانی میں سوئم بولتے ہیں کبیر وانی میں سچی داندگن پرم کی وانی میں گروہ بن کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا برچڑے کسانا گروہ بن بید پڑے جو پرانی سمجھے نصار رہے اگیا نی گل گوٹا گروہ گھنے یہ فانسی دیں اڑائے گل گوٹا گروہ گھنے یعنی جیسے بھولی آتماؤں کو ایسا گیان دے دیتے ہیں کہ گروہ نہیں ٹاگنا چاہیے گروہ نہیں ٹاگنا چاہیے بس اب وہ بھولی آتماؤں یہ سوچ لیتے ہیں گروہ کو ٹاگنے سے پاپ لگتا ہے پرماتما کہتے ہیں نہیں جو تھے گروہ کا تا لیتر مارا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ جو تھا گروہ انمول جی ان کو برباد کر رہا ہے اسے دوشت کے تا شکل بھی دیکھنا برا گل گوٹا گروہ گھنے یہ فانسی دیں اڑائے دوادس تلک بنائے کر جم پردے دھکائے کہتے ہیں گروہ نکلی گروہ فانسی لازیں اکھر میں اڑا یعنی فانسا کر رکھتے ہیں اور ماتھے با کئی پرکار کے آڈمبر کر کے کہتے ہیں نکمیں ٹھوک دیتے ہیں تمہارے کو جو تھے گروہ کا ناکلے پھر سرون اور نینے ستگروہ بولہ ساکس یہ دور کر فوکٹ فین جو تھے گروہ کو جھٹک دے جھٹک دے میں اس کو چھوڑ دے اور سس سوامی کو فوکے یا فوک نہ مانے جلانا لیکن یہ فوک آگ لانا نہیں ہمارے یہاں کیونکہ یہ گریب دا ساہیب جی اریانہ میں رورل اکسیتر میں یعنی گرامین تھے اور اپنی لوکل لینگویج کا پریوگی سنے زیادہ کرکھے ہیں تو ہمارے دیسی بہت سامنے کوئی کہنا کہ وہ آدمی ایسا ہے وہ ایسا ہے یا کوئی پسو ایسا ہے انہوں نے کہا رہا ہے پھوک اس نے یعنی ہم نہ نہیں چاہیے ایک لوگ پٹک دے پھوکنا یہاں مطلب جل آگ لگانا نہیں کہ دیکھو گھڑ دے کسی نے جھٹکن کا مطلب اس نے چھوڑ دے جھوٹھے گروہ کو جھٹک دے اور سیسوا می کو پھوکے کیسے جیسے چطور لوگ ہیں کچھ کچھ سنتوں نے یہ پریچر بنا رہا کے ہیں اور کسی نے وہ بنگی داس بنا رہا کے وہ چودری بنا دیئے پھر اب وہ نہ مان نہ دیتے بڑی آتماؤں کو باقی انہ بھگت مان جاتے ہیں لیکن وہ ان کے خاص شیس ہوتے ہیں اور وہ مانتے نہیں عورتیں مان بھی جہاں پر وہ کتی نہیں ماننے تو پرماتہ ارنا وہ گروہ ماننے کہتے ہیں اسے شیسنے اور ایسے گروہ نے پھوک دے یعنی پڑھا رہے نہیں دے اس نے پٹک کی تٹھاک ہے رہے رہیں گے اپنے آپ اب کیا بتاتے ہیں پرماتہ چاتر پرانی چور ہیں اور موڈ مگدہیں ٹھوٹے یہ سنتوں کے نیکام کے ان کو دے گڑھ جوٹے یہ چاتر پرانی سنت بن گے ادھر ادھر تک گپے مارے کن بوڑیا اتماوں کو فسا لیا اور اتنے پرماتہ دیکھ کر بھی جو ان نکلی گروہوں کو نہیں چھوڑتے وہ موڈ ہیں تو پرماتہ گریب دا صاحب جی کہتے ہیں وہ چاتر پرانی تک چور ہیں وہ نکلی سنت اور جو اتنا پرماتہ دیکھ کر ان کے سیسی دھرنی آتے تو وہ موڈ مگد ہیں ٹھوٹے وہ ہمارے کام کے بھی نہیں ان کو وہیں پڑھارے نہ دیں جوٹے گروہ کو جھٹک دے سسوامی کو پھوکے یا میں دوست جرا نہیں سبد کہا ہم کوک یعنی اس میں کوئی پاپ نہیں لگ ہے ان کو پھوک یعنی پھوک دینا ایک لوگ چھوڑ دے پھوک دینا مطلب ہے چھوڑ دینا ان سے دور ہو لینا اور ان کے تیاغنط نکلے گروہ کے تیاغ دینے سے کوئی پاپ نہیں سبد کہا ہم کوک کہتے ہیں رکھ کے مار کے کہہ رہے ہیں یا سچائی ہے جوٹے گروہ کو تر انتیاق دے ساد ندی اور میگ جل کہیں کہیں ہے موہ جے نندک پاپی ماری ہیں جن گھر دوڑے پھو جے آپ پرماتما کیا بتاتے ہیں پرماتما آدنی درمداز صاحب جی جو کبیر پرمیشور جی کے سم کالن تھے جو چھت سو ورس پہلے پرمیشور یہاں پرتفی پر ست گروہ کی بھومی کا کرنے آئے تھے تو پہلے تو اس پیاری آتما نے جیسا بھی اڑنگا گیان گھوٹ رکھا تھا اس کے آدھار سے وہ پرماتما کی ایک نہیں سنے تھا اور وکیل بن رہا تھا کال کا پھر پرماتما نے اس کو یہ انمول گیان بتایا تھا اس انمول گیان کے سننے کے اپرانت اور پھر آنکھوں دیکھا پرماتما کو ست لوگ میں اور اس کے پس ساتھ پھر اس پرمیشور سے اس نے کیا مانگیا کبیر پرمیشور جی نے ان کو کہا بتایا سارا گیان دیا کہ تم کال کے ظالم ہے ہو جو سادنا تم کرتے ہو یہ ساشتر ویڈیٹا کا منمانہ آچرن ہے اس کے بعد اس پیاری آتما نے اپنے بگوان سے گردیو سے کیا مانگیا تھا بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو تیرتھ ورت میں نہ کروں نہ دیول پو جاؤو تیرتھ ورت میں نہ کروں نہ مندر پو جاؤو منسا وچا کر منا میرے اور نہ دو جاؤو منسا وچا کر منا میرے اور نہ دو جاؤو بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولوں جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو جنم پایا بھولوں بھگتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولوں جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو سکھ سمپتی پریوار دھن اور سندر ناری ہو سکھ سمپتی پریوار دھن اور سندر ناری ہو سکھ سمپتی دان گردی جیو دیون کے دیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو جنم پایا بھولوں نہیں کر ہوں پدسیوہو بھگتی دان گردی